نمسکا دوستو میرا نام گیانک شوہر ہے اور آپ نے دیکھنا شروع کیا ہے لائف سیٹس کا بسیش کاجگرم شوبہ کی چائے دیکھیں آج تاریخ پانچ اپریل ہے اور سب سے بڑی خبر بتائیں اور یہ خبر آ رہی ہے انڈیا بلوک سے دیکھیں چار اپریل کی رات کو مطلب بیتی رات کو گیارہ بجے رات تک جو لالوی آدب کا آباس ہے رابری ڈیبی کا آباس ہے تجسری آدب کا آباس ہے وہاں بڑی بیٹھک ہوئی ہے لوگ صبح چناؤ دوہزار چوبیس کو لے کر اور یہ بیٹھک ہوئی ہے مکیش سہنی کے ساتھ بی آئی پی پارٹی کے شپریموں کے ساتھ تو دیکھیں مکیش سہنی کی جو گاری اٹکی ہوئی تھی وہاں گاری چل پڑی ہے اور خبر آ رہے ہے کہ آر جی ڈی کے ساتھ ڈیل پک کی ہو گئی ہے تو مکیش سہنی کا سمجھوتا آر جی ڈی کے ساتھ ہو گیا ہے لالوی آدب کے ساتھ ہو گیا ہے تجسری آدب کے ساتھ ہو گیا ہے سیٹوں کی بات ہو گئی ہے لمبی بات چیت ہوئی ہے رات کو مکیش سہنی سویم چل کر گئے تھے لالوی آدب کے پاس تجسری آدب کے پاس پھر شاموہی بیٹک ہوئی آر جیڈی کے نیتاؤں میں اور بی آئی پی کے نیتاؤں میں دیکھئے خبر آ رہی ہے جو ہمیں آر جیڈی کے بھیتر کھانے سے خبر مل رہی ہے کہ رات کو اس بیٹک میں مکیش شہنی تو گئے ہی تھے تو لالو یادب تجسری یادب کے علاوہ راست صفحہ کے سانجی یادب اور بیدھان پارشن شنیل سنگھ بھی موجود رہے اور اس بیٹک میں یہاں تیہ کر لیا گیا کہ آر جیڈی اور بی آئی پی مل کر چناؤں لریں گے مطلب مکیش شہنی انڈیا بلوک کا حصہ ہوں گے اس بات کی سمبھامنا بنتی ہوئی دکھائی پر رہی ہے اور یہاں جوڑی بھی ہو جائے گا کہ یہاں مکیش شہنی اور تجسری یادب مل رہے ہیں بیہار کے بوٹروں کو سندیشہ دینا ہے دیکھئے مکیش شہنی نے بی آئی پی پارٹی بنائی ملاہوں کے سب سے بڑے نیتا بن کر اُبھرے ان کے پاس ایک بوٹ بینک ہے اور وہ اس بوٹ بینک کے مالک ہے کتنا بوٹ ٹرانسپر کرا پائیں گے یا دیکھنے کی بات ہوگی دیکھیں دوہجا انیس اور دوہجار بیس دونوں الگ الگ چناؤں تھے لوگ سبح چناؤں اور بیدھان سبح چناؤں دوہجا انیس میں مکیش شہنی کا اُبھار جتنا تھا آج اس سے کئی گنا ہوئے بڑے ہیں لیکن وہ مہا گھٹ بندن کے پرکش میں کتنا بوٹ ٹرانسپر کرا پائیں گے یا آنے والا چناؤں بتائے گا لیکن بڑی بات کی مکیش شہنی اور لالوی آدھر تجسوی آدھر میں سمجھوتا ہو گیا ہے اور یہ بات تہہ ہو گئی ہے کہ آر جی ڈی اپنے کھاتے سے مکیش شہنی کو سیٹے دے گی تو مکیش شہنی کو کتنی سیٹے دی جائے گی کون کون سی سیٹے دی جائے گی کون کون سی مدبار ہوں گے اسی ویڈیو میں آپ کو ہم بتائیں گے تو دیکھئے آپ کو پتا ہے بیہار میں چالیس لوگ سبا کی سیٹے ہیں اور جب تک مکیش شہنی نہیں آئے تھے انڈیا بلوک میں جو سیٹ سیرنگ ہوئی اس میں کس طریقے سے سیٹ سیرنگ ہوئی سیٹ سیرنگ ایسے ہوئی کہ چھبیس سیٹوں پر آر جی ڈی چناؤ لڑے گا نو سیٹوں پر کانگریش چناؤ لڑے گی تین سیٹوں پر مالے ایک سیٹ پر سی پی آئی اور ایک سیٹ پر سی پی ای تو اب یہ بات بنی ہے کہ مکیش شہنی کو آر جی ڈی اپنے کھاتے سے اپنے کھاتے سے میں کارا ہوں اپنے کھاتے سے تین سیٹے دے گی تاکہ وہ لوگ سبا چناؤ دو ہزار چوبیس لڑ سکیں دیکھئے اس بات پر ابھی فیصلہ نہیں ہوا ہے کہ مکیش شہنی جو تین سیٹے مل رہی ہے ان تین سیٹوں میں سے کسی سیٹ پر وہ ایک سویم چناؤ لڑیں گے کی نہیں لڑیں گے دیکھئے جس سیٹ پر وہ چناؤ لڑنا چاہتے ہیں اسے دینے میں آر جی ڈی کو پریشانی محسوس ہو رہی ہے یہ بات بھی آر جی ڈی کے بھیتر کھانے سے خبر مل رہی ہے تو تین سیٹیں ملے گی مکیش شہنی کو آج پٹنا میں پیس کانفینس ہو سکتی ہے اور دیکھئے پیس کانفینس ہونی بھی چاہیے پیس کانفینس میں یہ دی تجسری آدب اور مکیش شہنی دونوں ساتھ آتے ہیں تو یہ سندے سا دور تک جائے گا اور مکیش شہنی کے پرہاو والے مدداتا جو ہیں وہاں بیبھند لوگ سوا چھتروں میں ہے تو تین سیٹیں ملے گی دیکھئے آپ کو یاد ہوگا کہ دوہجا انیس کے لوگ سوا چناؤں میں بھی مکیش شہنی کو لالو یادب نے تین سیٹیں دی تھی کھگریہ مدھوبنی اور مجھا پرپور جیت نہیں ملی تھی جیت تو آر جیڈی کو بھی نہیں ملی تھی تو پھر سے تین سیٹیں دی جارہی ہے لیکن اس بار سیٹ بدل دیئے گئے ہیں اب دیکھئے تین سیٹیں کون ملے گی چار سیٹوں میں سے یہ تین سیٹیں مل سکتی ہے چار سیٹوں کی چرچہ ہوئی ہے دیکھئے موتیہاری کی سیٹ مطلب پوروی چمپارن کی سیٹ اب یہاں دیکھنا ہوگا کہ جہاں راجیس کس بہا کی امیدباری ٹائے مانی جا رہی تھی اب پوروی چمپارن کی سیٹ جب بی آئی پی کے خاتے میں جا رہی ہے تو وہاں امیدبار کون ہوگا کیا آر جیڈی کی امیدبار کو ہی مکے سہنی اپنا امیدبار بنا دیں گے یا پھر وہ اپنا امیدبار دیں گے دیکھئے پوروی چمپارن کے بارے میں یہ خبر ہے کہ وہاں ملہ وہاں سہنی نساد مدداتا بڑی سنکھا میں ہے اور وہے چناؤں کو پربابیٹ کر سکتے ہیں وہے رادہ مہن سنگھ کے سامنے کری ٹکر پیس کر سکتے ہیں تو پوروی چمپارن کی سیٹ دوسری سیٹ دیکھئے دوسری سیٹ بیسالی کی دی جا سکتی ہے یہ ہمیں خبر مل رہی ہے دیکھئے بیسالی کی سیٹ پر آر جیڈی نے من تو بنا لیا تھا اپنے کھاتے میں آر جیڈی نے یہ سیٹ لی کسی راجپورٹ کو امیدبار نہیں بنانا ہے بھی ہو رہی تھی منہ سکلا کا نام آگے جاتا دکھ رہا تھا لیکن منہ سکلا کو اب تک سیمبول نہیں دیا گیا تھا اور اب یہ بات آ رہی ہے کہ یہ سیٹ سمجھوتے کے تحت بی آئی پی کو دی جا سکتی ہے دیکھئے دوہزاد چودہ میں بھی جب نیتیز کمار اکیلے چناؤ لر رہے تھے ان کا سمجھوتہ بی جی پی کے ساتھ نہیں تھا اور وہے آر جیڈی کے ساتھ بھی نہیں تھے تب انہوں نے بیسالی میں بیجے کمار شہنی کو امیدبار بنایا تھا جو لاکھ سے ادھک قریب دیر لاکھ مطلعے تھے تو بیسالی میں بھی ملہ ہیں لیکن بیسالی سیٹ دینے کے ساتھ ہی خبر یہ آ رہی ہے آر جیڈی کے بھی تک کھانے سے کہ یہاں صلاح دی گئی ہے مکہ شہنی کو کہ امیدبار بھومیار ہی بنائیے دیکھئے لالو یعظم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ راجپورت بنام راجپورت کی لرائی میں راجپورت جو مدداتا ہوتے ہیں وہے انڈی اے کے ساتھ ہی جاتے ہیں آر جیڈی کے امیدبار کے ساتھ نہیں ہوتے ہیں کانگریس کے امیدبار کے ساتھ نہیں ہوتے ہیں مہا گٹھ بندن کی دوسری پارٹی چاہے کوئی بھی ہو ان کے ساتھ نہیں ہوتے ہیں تو مکہ شہنی کو یا صلاح دی جا سکتی ہے کہ امیدبار بھومیار ہی دی جئے تو دیکھئے بھومیار اب کون ہوگا کیا ملنا سکلا ہی ہوں گے یا پھر کوئی اور نیا چہرہ دیکھئے وہاں کئی بھومیار نیتا ہیں جو چناؤ لڑنا چاہتے تھے دیکھئے لجپ نے مطلب چراغ پاسبان نے بینا دیبی کو پھر سے امیدبار بنا دیا جو موجودہ سانسد بھی ہیں جیڈیو کے برہان پاسد دینے اس پسانسنگ کی پتنی ہے لیکن وہاں چناؤ لڑنے کی ریس میں دیکھئے چراغ پاسبان کی پارٹی میں بھی کئی راجپورت نیتا تھے دیکھئے انجینئر ربیندر سنگ نے تو اب بغابت ہی کر دی سنجائے سنگھ مہوا بالے تھے سنجائے سنگھ سمڑی بکتاپور بالے تھے لیکن ان کے علاوہ بھومیار نیتاؤں کی ریس بھی تھی بھومیار نیتا میں کون بینیتا بیجائے امر پاندے کی پتنی لگنات پاندے کی پتوہ للت بیجائے سنگھ کی بیٹی وہ چناؤ لڑنا چاہتی تھی اور اسی ارادے سے انہوں نے چراغ پاسبان کی پارٹی کی سرستہ گھرن کی تھی بڑا آوزن کرایا تھا لیکن ٹکٹ نہ ملنے سے مایوسی ہے لیکن خبر یہ آ رہے کہ بینیتا بیجائے کے مند میں اب بھی چناؤ لینے کی اچھا ہے تو کیا بینیتا بیجائے اب بی آئی پی کی اور پوچھ کر سکتی ہیں کیا لالو یادر مہر لگا سکتے ہیں منہ سکلا کے ساتھ ساتھ بینیتا بیجائے کے نام کی چرچہ بھی شروع ہو جائے گی دیکھیں اسی طریقے سے عجید کمار جو کانٹی کے بھی لائک وہے بھی بیسالی سے چناؤ لینے کی اچھا بیکٹ کرتے رہے ہیں اور پچھلے دنوں انہوں نے جس طریقے سے انڈی اے میں سیٹوں کا بٹبارہ ہوا امیدواروں کا اعلان ہوا انہوں نے اپنی ناراجگی بھی ظاہر کی تھی کانٹی میں ان کی مضبوط موجودگی رہتی ہے تو عجید کمار کیا کرتے ہیں عجید کمار کے نام پر بھی چرچہ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے اسے دیکھنے کی جورت ہوگی تو عجید کمار دیکھیں اچھا تو سوریس سرما کی بھی رہی ہے بیہا سکار کے پرب منتری بھاجپا کے بریشنے کا اور بیسالی سے انہوں نے چناؤ لڑنے کا پلان تیہ کا رکھا تھا اور کب کا رکھا تھا جب بیہار میں مہاگت بندن کی سرکار تھی تو دیکھیں سیٹ تو پھر سے چراغ پاسبان کے خاتے میں گئی چراغ پاسبان نے راجپوٹھی لڑانے کا فیصلہ کیا اس لیے سوریس سرما کی دعویداری ریجیکٹ ہو گئی لیکن سوریس سرما بی جے پی چھوڑیں گے بیسالی کا چناؤ لڑنے کو مجھے اس بات پر تھوڑا سنسے لگتا ہے تو دیکھیں بھومیار ہی لڑائے جائے گا اب کون سی سیٹ ملنے جا رہی ہے یا مل سکتی ہے مکے سہنی کو دیکھیں مکے سہنی کو سیٹ مل سکتی ہے جھنجھارپور کی تو پہلاپور بھی چمپارن دوسرا جھنجھارپور بیسالی اور تیسرا جھنجھارپور تو جھنجھارپور میں یہ بات تیہ ہے کہ کسی اتی پچھرے کو ہی چناؤ لڑایا جانا ہے دیکھیں مکے سہنی دربنگا کسی چاہتے ہیں کہ دربنگا کی سیٹ ملے تو وہ سیم یا اپنی پتنی کو چناؤ لڑانے کے بارے میں سوچیں لیکن دربنگا کے ساتھ پریشانی یہ ہے کہ لالو یادب نے پہلے ہی لالیت یادب کو گرین سگنل دے دیا ہے لالیت یادب راجت کی بہت پرانے سہیوگی ہیں مہاگت بندن سرکار میں منتری بھی تھے لالو یادب بھروسہ کرتے ہیں تیجسو یادب بھروسہ کرتے ہیں کئی دفے سے بیرائک ہیں اور جب لالو یادب نے سگنل دیا کئی لوگ تو کتے سیمبول بھی مل گیا تو لالیت یادب جو ہے وہ چناؤ پرچار کرنے کو نکل گئے دربنگا میں گاؤں گاؤں گھوم رہے ہیں جن سمپر گھر بھیان چلا رہے ہیں ایسے میں دربنگا کی سیٹ مکیش سہنی کو دینے میں پریشانی ہو سکتی ہے تو خیر اب دربنگا کی سیٹ ملے گی کی نہیں ملے گی لیکن تین سیٹیں ملے گی بیچار میں دربنگا ہے پوروی چمپارن ہے جنجھارپور ہے اور بیسالی ہے تو مکیش سہنی کی ڈیل پکی ہو گئی ہے اب چناؤی شبھاؤں میں جو انڈیا بلوک کی چناؤی شبھائیں ہوں گی تیجسری آدب کے کاجکرم لگیں گے تیجسری آدب آج جمہو ہی جا رہے ہیں ارچنا را ویراس کے پکش میں چناؤ پچار کرنے دیکھئے کل وہاں پرہان منتری بھی گئے تھے نرند موڑی بھی گئے تھے تیس کمار بھی گئے تھے چراغ پاسمان بھی گئے تھے اوپرند کسما بھی گئے تھے تو اب تیجسری آدب اور مکیش سہنی کی جوائنٹ ریلی ہوگی لیکن آج پہلے پریس کانپنس ہو جانے دیجئے کیونکہ راجنیتی میں سمبھابنہ بات بنتے بنتے انت میں بگر بھی جاتی ہے یہ بھی ہمیں دھیان رکھنا ہوگا تو یہ بات ہوئی بی آئی پی اور آر جی ڈی کی دیل کی مطلب اس کا یہ بھی نکلا کہ چھبیس سیٹوں میں اسے تین سیٹے یہ بی آئی پی کو دی جا رہی ہے تو آر جی ڈی اب بیہار میں صرف تیس سیٹوں پھر چناؤ لڑے گی اور آپ کو یاد رکھنا ہوگا کہ یہ سیٹے جو ہیں آر جی ڈی کے لیے مہتپن ہیں کیونکہ 2019 میں کھاتا بھی نہیں کھولا تھا کانگریس نے تو ایک سیٹ کسنگج کی جیت لی تھی خیل چلیے تو دیکھئے اب مکیس سہنی سے آگے چلتے ہیں محبوب علی کیسر کی چلچہ کرتے ہیں کھگریہ کے موجودہ سانسد جو بے ٹکٹ ہوئے جنہیں چراغ پاسمان نے ٹکٹ نہیں دیا پارٹی ٹوڑنے بالے سانسدوں میں محبوب علی کیسر بیٹھے جو پسوپتی پارس کے ساتھ چلے گئے تھے لیکن بعد میں انتیم سمیہ میں وہ چراغ پاسمان کے پاس پہنچے تھے لیکن چراغ پاسمان نے انہیں ٹکٹ نہیں دیا اور ادھر انڈیا بلوک میں خگریہ کی سیٹ سیٹ سیرنگ میں سی پی ایم کے پاس چلی گئی جہاں سے سنجے کسوہ کو سنجے کمار کو امیدبار بنایا گیا ہے تو خگریہ میں محبوب علی کیسر لڑ نہیں سکتے ہیں لوچپا نے مطلب انڈیا نے راجیس برما کو امیدبار بنایا ہے بیس سے راجنیتی کو سادھنے کی کوشش کی ہے لیکن ایسی بات نہیں ہے کہ محبوب علی کیسر چناؤ اب لڑنا ہی نہیں چاہتے ہیں دیکھئے خگریہ میں سنبھامنائیں کم رہ گئی ہیں نیرلیے نہیں لڑنا چاہتے ہیں لیکن آر جیڈی میں وہ سمپرک میں ہیں محبوب علی کیسر کے بیٹے جو ہیں آر جیڈی کے بیڑھائک بھی ہیں تو خگریہ ختم ہو گیا تو وہ کہاں سے لڑیں گے سپاول لوگ سواجشتر کے بارے میں ہم یہ سن رہے تھے اور جو گراؤن جیرو سے ریپورٹ آ رہی تھی کہ چندرہاش چوپال جو بیڑھائک ہیں آر جیڈی کے انہیں لڑنے کو کہا گیا ہے لیکن گھوسنا نہیں ہوئی آدھیکاری کہلان نہیں ہوا تو محبوب علی کیسر سپاول بھی لڑنے کو تیار ہیں یہ جی ازازت مل جائے تو مدھے پورا بھی لڑ سکتے ہیں مداتا بھی کافی تھک تھک سنچا میں ہے لیکن فیصلہ کیا ہوتا ہے دیکھئے کیا سمیکرن گرہ جاتے ہیں یدی جھنجھارپور کسیت مکیسانی کو دی جا رہی یا تھی پچھلا کو لرائے جا رہا ہے دیکھئے لالو یادم نے سمیکرن کو ساتھنے کی کیسے کوشش کیے دربھنگا میں یادم مدوبنی میں مسلمان اور جھنجھارپور میں اتھی پچھلا تو کیا پھر سے سپول میں محبوب علی کیسر کو موقع ملے گا یا فیصلہ ہونا ہے اور دیکھئے اسی کاجکرم میں صبح کی چاہے میں آپ کو ہم بتا رہے ہیں سنیل کمار پنٹو کے بارے میں بھی خبر آ رہی ہے سیتا مری کے موجودہ سانسر جیدیو کے سانسر پرانے بھاج پائی کہ وہ بھی ٹکٹ کاٹے جانے سے رواسے ہیں اور وہ چناؤں لڑنا چاہتے ہیں اور وہ آر جی ڈی کے سمپرک میں ہیں میں پھر کر رہا ہوں سمپرک میں ہیں چناؤں لڑنے کی اچھا ہے اور آر جی ڈی نے دیکھی آپ کو یاد ہوگا یاد ہے کہ اب تک سیتا مری شیبھر کی امیر باروں کی گھوشنا نہیں کی گئی ہے کئی نام چل رہے ہیں ریٹو جائسوال کا نام چل رہا ہے سنجے گپتا کا نام چل رہا ہے ادھر سیتا مری میں سنیل کسوہا کا نام چل رہا ہے لیکن امیر بار کی گھوشنا نہیں ہوئی ہے تو ایسے میں سنیل کمار پنٹو کی اچھا کی خبر بھی آر جی ڈی میں ان کے شپریموں لالو یادب اور تجسوی یادب کے پاس پہنچی ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ سنیل کمار پنٹو کے جو پیروکار ہے وہ کہا رہا ہے کہ سنیل کمار پنٹو کو ٹکٹ کنفرنگ کیا جائے تو وہ سیتا مری اور سیبھر دونوں لڑنے کے لیے مجبوط سپاہی ہیں سپاہی کتنے مجبوط ہیں یہ تو جنتہ تحق کرے گی لیکن ہاں اچھا بیکٹ کی جا رہی ہے لیکن لالو یادب کو فیصلہ کرنا ہے کہ دیکھیں کل جی ڈیو کے مخ پربکتہ نیراج کمار نے کہا بھی تھا کہ پکر ہوا امیدوار دابیدار کہ آپ ان پارٹیوں سے جو پارٹیاں آپ کے بیروز بے لگتی رہی ہیں جن کے سانسد آپ کے خلاف لگتے رہے ہیں کیا ہوئے بے ٹکٹ ہو جائیں گے تو آپ انہیں لاکر ٹکٹ دے دیں گے تو آپ کے کارکتاؤں کا کیا ہوگا یہ بڑا سوال ہے دیکھیں مجبوط پور میں آجائے نیسات کو لائے آ چکا چرچہ میں بھی نہیں آئی RJD اور BIP کی بات چیت میں کیونکہ مجبوط پور کارکت کو دیا چکی ہے وہاں آجائے نیسات جو بے ٹکٹ ہوئے ہیں وہ کارکت میں سامیل ہو چکے ہیں ویسے کارکت نے پہلے ٹیک کر رکھا تھا کہ وہاں بجند چودری کو لڑائیں لیکن اب کیا ہوگا نہیں ہوگا پرنیا کا کھلا آپ نے دیکھ آئی ہے لیکن بات میں انہیں ٹکٹ نہیں ملا یا یوں کہ سکتے ہے کہ لالو تجسوی نے ٹکٹ نہیں لینے دیا تو آج کا دن بڑا دن ہو سکتا ہے اور BIP اور RJD کی بیچ ہوئے سمجھوتے کا اعلان ہو سکتا ہے اور بیہار کے مداتاؤں میں یہ سندیسہ دے سکتے ہے کہ اب بیہار میں نساد کا ملا کا سانی کا سب سے بڑا نیتا جو ہے وہ انڈیا بلوک کے ساتھ ہے تو کیا ہوگا وہ بھی آپ موسیقی